موسیقی کرونا کی آفت بے قابو وائرس ایک سو باون ممالک میں پہنچ گیا ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار آٹھ سو تینٹیس ہو گئی وائرس سے ایک لاکھ پچھمن ہزار چورانوے سے زائد افراد متاثر چین میں تین ہزار ایک سو نینیانوے افراد ہلاک اٹریلی میں ایک ہزار چار سو اکتالیس سپین میں ایک سو اٹھانوے ایران میں چھ سو گیارہ جنوبی کوریا میں پچھتر جاپان میں اکیس افراد ہلاک امریکہ میں ستاون ہلاک امریکی سعود جانل ٹرم کا کرونا وائرس سے متاثر افراد سے ملاقاتوں کے بعد ٹیسٹ نتیجہ منفی نکلا لندن میں نوالود بچہ کرونا وائرس کا شکار ہو گیا پیدائش کے فاری بعد ٹیسٹ کرانے پر تشخیص ہوئی غیر ملکی میڈیا کے مطابق بچے کی پیدائش سے کچھ دن قبل ماں کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا تھا ماہری نے صحت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچے کو وائرس پیدائش سے قبل یا فاری بعد منتقل ہوا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سعودی ایوییشن کا کمرشل پروازیں دو ہفتے کے لیے منسوخ کرنے کا فیصلہ بیرون ملک سے سعودی ایرب آنے والی پروازوں پر پابندی آئیت کر دی گئی سعودی ایرب سیویل ایوییشن کی طرف سے باقاعدہ نوٹم جاری کر دیا گیا پی آئی اے کو بھی پروازوں کی بندش سے متعلق آگاہ کر دیا گیا کرونا وائرس سے متاثرہ یورپ کے سٹورز خالی جگہ جگہ جھگڑے برطانیہ سپین فرانس پولینڈ میں لوگوں کی اشیاء کی قلت کا سامنا اٹلی میں گلیاں اور سڑ کے سنسان امریکہ نے برطانیہ اور آئی لینڈ پر سفری پابندیاں آئیت کر دی کولمبیا نے قرنطینہ کے اصول توڑنے پر چار یورپی سیاہوں کو ملک بدر کر دیا کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے رچ سائنسدانوں کا انٹی بارڈی مل گئی سائنسدان دواساز کمپنی کو قائل کریں گے چین میں کرونا وائرس کے پھیلاو کروکنے کے لیے پولیس اہلکاروں کو جدید ترین ہیلمٹس پہنا دیے گا ہے پولیس افسران ہیلمٹ میں لگے انفرائیڈٹ کیامرے کے ذریعے کرونا وائرس سے متاثرہ شخص کو آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں جدید کیامرے پانچ میٹر کی دوری سے جسم کی حرارت کے ذریعے والس کی تشخیص کر سکیں گے سینتیس آشاریہ تین ڈگری سینگریٹ ٹمپریچر ماپنے پر ہیلمٹ میں نظم علام بجنے لگتا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بھارت میں ہندووں نے گائے کا پیشاب پینا شروع کر دیا آل انڈیا ہندو یونین کی طرف سے نئی ڈلی میں گائے کا پیشاب پینے کی پارٹی دو سو ہندو افراد کی شرکت شرکہ کے مطابق وہ گائے کا پیشاب پیتے اور گوبر سے نہاتے ہیں مگر دوا نہیں لیتے طبی ماہرین کے مطابق ایسے شواہد نہیں ملے کہ ایسا کرنے سے کینسر یا کسی اور بیماری کا علاج ہو سکتا ہے ملک میں کرونا وائرس کے دو نئے مریض ریپورٹ ہو گئے ایک مریض کا تعلق اسلام آباد اور دوسرے کا کراچی سے ہے پیمز ہسپتال اسلام آباد میں لائی جانے والی مریضہ دس روز پہلے امریکہ سے آئی تھی کراچی کا ارتالیس سالہ مریض سعودی عرب سے آیا تھا صوبہ سندھ میں متاثرہ افراد کی تعداد سولہ ہو گئی ہے کرونا وائرس سے متعلق معاملات کو خود دیکھ رہا ہوں عوان کو مشورہ دیتا ہوں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور حکومت کی ہدایات پر عمل کریں ہمیں صرف احتیاط کی ضرورت ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں وزریعظم امران خان کا ٹویٹ بولے خطرات سے آگاہ ہیں شہریوں کی صحت اور حفاظت کے لیے مناسب اقتباد کر رہے ہیں ویو ایچو نے ہماری کوششوں کو سراحہ ہے مسلم لیگ نون کے صادر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے پر وزریعالہ مراد علی شاہ اور سندھ حکومت کو شاباش کہتے ہیں کرونا وائرس سے بچاؤ تحفظ اور علاج کے لیے جام پالیسی اپنائی جائے مزید وقت زائع نہ ہو چین سے پروفیشنل ایڈوائز کے لیے رابطہ کیا جائے وفاقی حکومت ابھی تک مرکزی کردار ادا کرنے میں ناکام ہے مولا بکش چانڈیو کہتے ہیں وفاقی حکومت نے دیگر بہرانوں کی طرح کرونا وائرس کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے وزریعالہ کی ناک کے نیچے دو کروڑ ماسک سمگل ہوئے عمران خان کی ناہل حکومت نے عوام کی زندگیاں دعو پر لگا دی ہیں وزیراعظم ٹویٹر اور وزراء پریس کانفرنسوں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں ٹڈی دل حملہ کر کے ملک کھا گیا ہمارے حکمران سوئے رہے عمران خان کی وجہ سے قوم گھبرائی ہوئی ہے وفاقی وزیر غلام سرور خان اور معاون خصوصی زلفی بخاری کا اسلام آباد ائرپورٹ کا دارہ پروازوں کے اضافی بوجھ کے انتظام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا کرونا وائرس میں اضافے کے بعد سی اے اے کی طرف سے احتیاطی تدابیر پر بریفنگ مسافروں کی صحت ڈیکلیریشن فارم بھرنے کی عمل کا جائزہ ایڈوکیشن ڈیکس اور آئیسولیشن وارڈ کا بھی معاینہ ہوا لاہور ائرپورٹ پر بھی جراسیم کش سپری جاری حکومت کی کرونا وائرس پر پالیسی شروع دن سے ہی انتہائی محتاط لیکن مؤثر رد عمل کی رہی ہے اس پالیسی کے نتائج علمی صدا پر ڈبلی او ایچو سمیت اداروں نے تسلیم کیے محدود وسائل میں عالمی دباؤ کا کامیابی سے مقابلہ کر رہے ہیں ڈاکٹر زفر مرزا پر الزام لگانے والے بھی اقل گھاس کھانے گئی ہے وفاقی وزیر فباد چاہتے کا ٹویٹ وفاقی کابینہ کے عراقین مشیروں اور معاونین خصوصی کو کرونا وائرس سے احتیاط کا مشورہ وزارت سہت کی بڑے اجتماعات اور تقریبات میں جانے سے گریز کرنے کی سفارش ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس سے قبل بھی عراقین اور وفاقی سیکیٹریز کی کرونا سکریننگ کی گئی تھی وزیر آزم بھی ملاقات کے لیے آنے والوں سے مسافہ کرنے میں احتیاط کر رہے ہیں سندھ میں افسران کے سرکاری دوروں پر پابندی آئیت کر دی گئی چیف سیکیٹری کو وفاقی حکومت کو آگاہ کرنے کی ہدایت وزیر آلہ سندھ مرادل شاہ کہتے ہیں کوئی افسر اب کہیں سفر نہیں کرے گا جو بھی اجلاس ہوں وہ ویڈیو کانٹرنس کے ذریعے ہوں کراچی میں ایک اور کرونا کا کیس ظاہر ہونے پر وزیر آلہ سندھ نے مریض کے یورپ سے آئے والد کا نمونہ لینے کی ہدایت کر دی کراچی میں کرونا وائرس کے حوالے سے لاؤک ڈاؤن کی خبریں بے بنیاد قرار وزیر آلہ سندھ مرادل شاہ نے سوشل میریا پر چلنے والی افواہوں کی تردید کر دی بولے لاؤک ڈاؤن کی کوئی صورتحال نہیں کچھ اناثر راشن اکٹھا کرنے کے لیے پراپ اگرنا کر رہے ہیں افواہوں اور افرا تفریب پھیلانے والوں کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ ہوگا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کرونا وائرس کے پیش نظر ناقص کارکردگی پر ایم ایس سرسز ہسپلال لاہور سلیم شہزاد چیما عہدے سے برطرف ڈاکٹر افتخار احمد کو نیا ایم ایس تاہینات کر دیا کہا سرسز ہسپلال آنے والے مریضوں نے محکمہ صحت کو متعدد شکایات درج کروائیں کرونا ٹیسٹ کی سہولت کی عدم موجودگی مشینوں کی خرابی کے مسائل موجود تھے کرونا وائرس کا خوف آف محکمہ پرام ڈی اینڈ سیکنٹری ہیلتھ کیر نے بائیومیٹرک خاضری پر پابندی آئیت کر دی مراسلہ جاری کر دیا گیا پنجاب کے تمام ہسپلالوں اور مراکز سہت کے ملازمین بائیومیٹرک خاضری نہ لگائیں بائیومیٹرک خاضری لگانے سے کرونا وائرس منتقل ہونے کا خدشہ ہے مراسلے کا مطلب کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر مولین بھر میں عوامی استعمال پر پابندی کے نوٹفکیشن جاری حکومت نے سکولز کالیجز اور مدارس کے بعد شادی ہالز سینیما ہالز درگاہوں پر استعمال پر پابندی آئیت کی پنجاب حکومت نے چڑیا گھر اور پارکز کو بھی سیر و تفریح کے لیے بند کر دیا قوانین توڑنے پر ملن بھر میں کئی شادی ہالز اور سکولز کو سیل کر کے بھاری جرمانے کر دیا گئے پنجاب حکومت کا صوبے میں سیلکون سیٹی کے نام سے ٹیکنولوجی پارک بنانے کا اعلان مقصد ایڈوانس ٹیکنولوجی اور کاروبار میں سہولیات فراہم کرنا ہے امریکہ اور دیگر ممالک کے بیشتر نامور کمپنیوں کو ریجنل دیفاتر بنانے کی دعوت دی ہے امریکہ اور دیگر ممالک کی بڑی کمپنیاں سرمایہ کاری کامگیاں بنانے میں کردار ادا کریں وزیر براہ ہائر ایڈوکیشن پنجاب راجہ یاسر ہمائیوں سرفراز کی سین فرانسسکو میں فورم سے خطاب بہاولپور صوبے پر کوئی اعتراض نہیں ہے قرارداد نون لیگ پہلے ہی دے چکی ہے پی ٹی آئی حکومت عوام کو تنگ کر رہی ہے عملی کام کوئی نہیں کیا سچ بولنے پر حکومت میریہ کے خلاف کار روائیاں کر رہی ہے نواز شریف نے ملک سے بجلی کی لوڈ چیڈنگ کا خاتمہ کیا امران حکومت صرف نعرے اور انتقامی کار روائیاں کر رہی ہے سابق وزیر اعظم شاہد خاخان عباسی کی چننی گوٹ میں میڈیا سے گفتگو پاکستان کی میڈیا انڈسٹری اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے وزیر اعظم صاحب اسی لیے صحافتی اداروں سے وابستہ ہزاروں کارکن اور ان کے لاکھوں اہل خانہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں وزیر اعظم صاحب سوزشتہ سال سولہ مئی کو آپ نے عوام کے سامنے میڈیا کے بقایاجات ایگل فطر یعنی پانچ جون سے پہلے ادا کرنے کا وعدہ کیا لیکن آپ کے مشیروں نے آپ کی ہدایات نظر انداز کر کے صرف دس فیصد بقایاجات ہی ادا کیے وزیر اعظم صاحب آپ بہتر گھنٹوں میں ملک اور میڈیا کی قسمت بدل سکتے ہیں اگر حکومت نے میڈیا کے واجب الادا چھے ارب کے بقایاجات میں سے تصدیق شدہ تین ارب میڈیا کو فوری ادا کر دیے اور بقایہ تین ارب روپے کی بھی تصدیق کے بعد ایک ماہ میں ادایگی کر دی تو میڈیا اداروں اور صحافتی تنظیموں نے یہ تیہ کیا ہے کہ اس ادایگی کے بہتر گھنٹوں کے اندر اندر میڈیا کارکنوں کی تمام روکی ہوئی تنفاہیں ترجیحی بنیادوں پر ان کو ادا کر دی جائیں یوں میڈیا کارکنان کے لاکھوں اہل خانہ آپ کو دعائیں دیں گے مادے پورے کیے جاتے ہیں خان صاحب بستوں میں ادا نہیں ہوتے وزیر اعظم صاحب آپ کے مشیر آپ کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں آزاد میڈیا آپ کا دشمن نہیں پاکستان میں میڈیا مالی بہران کا شکار تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مفلوج اور اداراتی پالیسی کو دباؤ کا شکار کیا جانے لگا حکومت کی جانب سے اشتہارات کی مد میں واجب الادہ غیر متنازع اور تیشدہ تین عرب روپے کی خطی رخم وعدوں کے باوجود میڈیا کو ادا نہیں کی جا رہی وعدے قسطوں میں ادا نہیں ہوتے مالی بہران کے سبب میڈیا ملازمین شدید اور پریشانی کے شکار وزریعظم صاحب حکومتی مشیر آپ کو گمراہ کر رہے ہیں آزاد میڈیا آپ کا دشمن نہیں ہے پاکستان بروڈکاسٹر اسوسییشن آل پاکستان نیوز پیپر سوسائیٹی اور پاکستان فیڈرل یونیر آف جنرلسٹ کی مہرانوں سینیم اٹھنے کے لیے مہم جاری لاہور میں ہوائی فائرنگ کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری پولیس خموش تماشائی بن گئی لیاخت آباد کے علاقے میں سریعام ہوای فائرنگ کی فرج منظریعام پڑا گئی ویڈیو میں گندے نالے کے قریب شادی ہال کے سامنے کار سوار شخص نے فائرنگ کی متعلقہ تھانے کو ہوای فائرنگ کی خبر تک نہ ہوئی اور پنجاب فود اتارڈی کا دودھ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری لاہور قصور اور راول پنڈی سمیت صبح بھر میں ناکہ بندی کی گئی بارہ ہزار پانچ سو لیٹر مصر سہت ملاوٹی دودھ ماقے پر طلب کر دیا گیا موٹرویٹ ٹول پلازا اور دیگر ٹیموں نے مختلف شہروں میں ناکہ بندی کی ضائع کیے گئے دودھ کے علاہر انتہائی کم یوریا اور پانی کی ملاوٹ پائی گئی موسیقی